سائیدہ سائیدہ انجم پوچھتی ہیں میں ابھی تک کھڑے ہو کر نماز پڑھتی تھی لیکن ایک ہفتے سے گھٹنے گھس جانے کی وجہ سے ڈاکٹر نے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کو بولائے مجھے بلکل بھی سیٹسفیکشن نہیں ملتا لیکن مجبوری ہے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے سے نیند بھی بہت آتی ہے کئی بار تو مجھے دوبارہ نماز پڑھنا پڑتی ہے مفتی صاحب میری نماز کا عجر بہت کم ملے گا نہیں آپ کو عجر زیادہ ملے گا کیونکہ آپ نماز نہیں چھوڑ رہی ہیں پریشانی ہے لیکن اللہ کی محبت میں آپ نماز نہیں چھوڑ رہی ہیں اللہ کو یہی تو پسند ہے کہ بندے کو درد ہو رہا ہے تکلیف ہو رہی ہے پرابلم ہو رہی ہے لیکن اللہ کی یاد میں وہ اس تکلیف کو بھی برداشت کر رہا ہے اس پرابلم کو بھی برداشت کر رہا ہے اللہ کو یہی تو پسند دے تو اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے اور مجبوری میں اگر آپ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں جیسے آپ نے لکھا ہے کہ گھٹنوں میں پرابلم ہے ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے تو آپ چیئر پر بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں تو یہ مجبوری ہے اور مجبوری میں اگر کوئی نماز چیئر پر بیٹھ کر پڑھ جاتی ہے تو اس سے عجر کم نہیں ہوتا ہے بلکہ کسی پرابلم میں آپ اللہ کو یاد کر رہی ہیں تو یہ پرابلم اللہ کی طرف سے نعمت ہے کہتے نا بیماری رحمت بھی ہے اور بیماری زحمت بھی ہے تو کونسی بیماری زحمت ہے کونسی بیماری اللہ کی طرف سے عذاب ہوتی ہے وہ بیماری جس میں آپ اللہ سے دور ہو جائیں عبادت سے دور ہو جائیں آپ پہلے پانچ ٹائم کی نماز پڑھتے تھے بیماری آگئی اب آپ پانچ و ٹائم کی نماز ہے غائب آپ کی اللہ کی تسبیح آپ کرتے تھے وہ تسبیح غائب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے وہ قرآن مجید کی تلاوت بھی غائب یہ بیماری اللہ کی طرف سے عذاب ہوتی ہے اور جس بیماری میں عبادت بڑھ جائے اللہ سے تعلق بڑھ جائے عبادتیں بڑھ جائیں نمازیں بڑھ جائیں تو یہ بیماری اللہ تعالی کی طرف سے رحمت ہوا کرتی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ بیماری کے میں نے ٹائپ سی بتا دیئے آپ تو ماشاءاللہ نماز میں نیند آ جاتی ہے تو دوبارہ بھی پڑتی ہیں میری بہن آپ یقین مانی ہے کہ اللہ کو آپ کا یہ عمل بہت پسند ہے بہت پسند ہے بہت پسند ہے یہی تو اللہ چاہتا ہے بندوں کو اللہ تعالی آزماتا ہے بیماری کے ذریعے کہ میرا بندہ میری طرف آتا ہے میرے سے دور چلا جاتا ہے جو بندہ اللہ کے قریب جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کو پیار سے دیکھتا ہے پیار کی نظر اس پر فرماتا ہے رحمت کی نظر فرماتا ہے اور یہ دیکھتے ہیں ہم لوگ دیندار لوگوں پر زیادہ پرابلمس آتی ہیں تو اس کے بارے میں حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ سب سے زیادہ آزمائشیں اور مصیبتیں انبیاء پر آتی ہیں اور پھر جو انبیاء کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے ان پر آزمائش اور مصیبتیں آتی ہیں تو دینداری کے راستے میں تو یہ مصیبتیں آزمائشیں تو لگی رہتی ہیں ان آزمائشوں پر ہی تو اللہ تعالی جنت میں موشہ مقام عطا فرمائے گا ٹھیک ہے تو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے اور نیند بہت آتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے آپ سب سے پہلے فرض پڑھ لیا کریں سنت اور نفل بعد میں پڑھا کریں ٹھیک ہے وضو باقی رہے تو جو سنت موقع دائیں صرف ان کو پڑھ لیں جو سنت غیر موقع دائیں اور نفل ہے چاہیں تو ان کو پڑھیں پرابلم زیادہ ہے تو ان کو نہ پڑھیں ٹھیک ہے